بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرما دی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائی کامل عاجل آتا فرمائیں تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے ہیں مالک اپنی رحمت کے صدقے ظلم و ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت آتا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و اللہ حبیبی محمد و آلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی پر کرم فرمانا چاہتے ہیں اسے پھر رستہ اتا فرما دیتے ہیں امام احمد بن ہمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پسند آتی رہے ڈاکو بولا امام صاحب میرے اور خدا کے مابین تقریباً باقی سب دروازے بند ہیں میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے اب کتنی پتے کی بات اس نے کی ہے ڈاکو مگر اگر بات پہ آپ اگور کریں تو بات کتنی پتے کی اس نے کی کچھ عرصہ بعد امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب خج پر گیا تو تواف کے دوران دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے کہ میری توبہ قبول فرمالیں مجھے معاف کر دیں میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں میں نے دیکھنا چاہا کہ اس بے خودی کی عالم میں آہیں بر بر کر رونے والا کون خوش قسمت ہے آپ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا تب میں نے دل میں کہا خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے خدا مربان تھا جس نے وہ سبی دروازے آخر کھول ڈالے جب ایک دروازہ اپنے رب کی طرف سے کھلا رکھیں تو جب مالک کرم فرمانے پہ آئیں گے تو باقی سارے بند دروازے بھی کھول دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتے ہیں اپنے آپ کو یوں رب کے راستے سے دور نہیں کرنا چاہیوں کیسے بھی بوری خال میں ہوں کتنے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوں خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے مت بند کر لیں جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہیں اور کبھی ہار نہیں مارنے چاہیے کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو اس رب تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بہد نہیں کہ وہ آپ کے لیے تمام دروازے کھول دیں اور ایسے ایسے دروازے آپ کے لیے کھولے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی بھی مہربانی کر سکتا ہے اور ایسے ایسے مخبت کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولیں گے کہ ان خوبصورت راہوں سے کبھی آپ کا گزر بھی نہیں ہوا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی لاریب کتاب میں کہ کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر لی ہے خدا کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے رجوع کر لو اپنے پوردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کبھی بھی پیٹ نہیں کرنے چاہیے اس کی طرف کبھی مو نہیں مرنا چاہیے رب کی بھرگاہ کا جو ایک دروازہ ہے اس پر خمیشہ کے لیے استقامت رکھیں دروازے پر دستک دیتے رہیں ایک نہ ایک دن تو دروازہ کھولے گا جب رب کی رحمت کا دروازہ کھول گیا تو باقی سب کے سب دروازے خود بخود ہی کھول دے جائیں گے انسان ہے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں مالک کی بھرگاہ میں معافی مانگ لیں مالک معاف کرنے کے لیے تیار ہے مگر مالک کی راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے مالک کی رحمت ہے آپ مسلسل دروازے پر دستک دیتے رہیں ایک نہ ایک دن رحمت کا دروازہ کھولے گا جب رحمت کا دروازہ کھول گیا تو وہ آپ کے ساری خطاؤں ساری گلتیوں پر معافی کا کلم پھیر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے نہ امید نہ ہو میں بڑا بخشنے والا بڑا میربان ہو میری طرف توبہ کے ساتھ رجوع کر لو اس سے پہلے کہ تم کسی بڑی ازمائش میں آ جاؤ توبہ کر لو کوشش کیجئے اپنے رب کے رحمت والے دروازے سے کبھی دور نہ ہو اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس انہے والوں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ